موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن وعلا ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہنے سے پہلے باز روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں اور باز روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں اجکر ہمارے یہاں جب قربانی ہوتی ہے تو اس طرح کی دعائیں پڑھیں لیللہ رب العالمین لا شریک لہو وبذارک امرتو وانا اول المسلمی اس طرح کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اگر کوئی آدمی یہ دعا اس لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ اپنی نیت کو خالص کہ میرا ہر عمل میری ہر عبادت بدنی ہو قولی ہو فیلی ہو مالی ہو سب کچھ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہے اور اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی نیت صاف اور خالص ہو جائے تو کر سکنا ہے لیکن جس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی وہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اگر آپ یہ جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم تقبل انی وانا اہل بیتی یا منی ومن اہل بیتی اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں تقبلتا من خلیلق ابراہیم ونبی کا محمد اس طرح کے الفاظ بعض لوگوں سے مربی ہیں یہ حدیث نہیں ہے رسول کے لیے بتائی ہوئی نہیں ہے لیکن اگر کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے منع نہیں ہے لازم ضروری نہیں ہے سنت نہیں ہے لیکن یہ ضرور کا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے اور اگر آپ جیسے عام طور پر آج کل ہو رہا ہے کہ جو آدمی قربانی پیش کر رہا ہے وہ جانور پر ہاتھ نہیں ڈالتا کسی اور صاحب کو پکڑ کر لاتا ہے آپ اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو اللہم تقبل من فلان اس کا نام لیجی آپ من فلان ومن اہل بیتی ہی وان اہلی ہی اس طرح کی الفاظ کہی کہ اس کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے اللہ رب العزت یہ قربانی قبول فرما اور پھر اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہیں کوئی ہڑ بڑا ہٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی جلدوازی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اور دوسری دعاوں کے پڑھنے کے چکر میں آپ بسم اللہ واللہ اکبر بھون جائیں یا بعض جگہ جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جانور کٹنے والوں کو بلا کر لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھئیہ تم ہماری طرف سے تمہیں ہاتھ پھیر دو اور وہ اتنا بڑا جاہل ہے اول تو پاک نہیں رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا اسے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیا پڑھا تو کہتا ہے کہ مولی صاحب میری تو چھری پڑھی ہوئی ہے چھری پڑھی ہوئی ہے کیا مطلب وہ کلمہ میں نے چھری پر لکھوا رکھا ہے تو کلمہ چھری پر لکھوانے سے کام نہیں چلے گا یہ کہنا کہ چھری پڑھی ہوئی ہے اس سے کام نہیں چلے گا آپ کو کہنا ضروری ہے اگر جان بوجھ کر آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان میں آ رہے ہیں ایک مسلمان جب کسی جانور کو زباہ کرتا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہے اور یہ ہمارے لیے کہنا ضروری قرار دیا گیا ہے لہذا یہ دعا نہ رہ جائے باقی دعائیں الفاظ بدل جائیں ترکیب بدل جائے معنی وہی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اور کوئی یہ دعائیں پڑھتے ہیں اگر نیت کی درستگی کے لیے اصلاح کے لیے یہ نہ سمجھ کر کے یہ سنت ہے تو پڑھنے کی بلکل گنجائش ہے پڑھ سکتے ہیں آپ بعض روایت میں یہ چیزیں لوگوں سے منقول ہیں تابعین سے اور دوسرے علماء سے محدثین سے فقہ سے تو آپ کر سکتا ہے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے مسئلے کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ